بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرمین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیئیت سے ہوں گے میں ہومیپیتک میڈیسن کنسلٹن ڈوکٹر سلمہ بجاہار ہائپر پیگمنٹیشن سے ریلیٹڈ بات کریں گے اس کے پیگمنٹیشن ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اس کے کاؤزز بھی بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہومیپیتک میڈیسن ٹریٹمنٹ اس کا کیا رول ہے اور اس میں کیا ورک کرتی کیسے ورک کر کونسی میڈیسن ہے جو آپ کے پیگمنٹیشن کو ہائپر پیگمنٹیشن کو دور کرے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اور میرے ویڈیو پسند آئے تو پلیز کومنٹ بھی کیا کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ہائپر پیگمنٹیشن پیگمنٹیشن مینز کلرنگ ہمارے اسکن میں موجود کچھ اسپیشل سیلز ہوتے ہیں جو کہ میلنین بناتے ہیں اور یہ میلنین ہمارے اسکن ٹون اور ہماری اسکن کلر کو جو ہے مینٹین رکھتا ہے اور اگر ہمارے یہ جو اسپیشل سیلز ہیں اگر اس میں یہ ڈیمیج ہو جائے یا یہ انہیلتی ہو جائے تو ظاہری بات ہے پھر ہمارے میلنین کے پروڈکشن میں جو ہے وہ ایفیکٹ ہوگا وہ میلنین پروڈکشن صحیح طریقے سے نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے اسکن انیون ہو جائے گی فریکلز ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہمارے پیچز پڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے اسکن کو جو ہے ڈیمیج کر دیتا ہے ہمارے اسکن جو ہے بہت زیادہ متاثر کر دیتا ہے اور یہی ہائپر پیگمنٹیشن ہوتی ہے اب ہم بات کہتے ہیں اس کے کاؤزز کے بارے میں اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی وجوہات میں شامل ہے آپ کے ہارمونلز پرابلم ہارمونلز چینجز کی وجہ سے بھی جو ہے آپ کو ہائپر پیگمنٹیشن ہو سکتا ہے ساتھ میں اگر آپ کو بہت زیادہ اسٹریس ہے ڈپریشن ہے تو بھی آپ کو جو ہے یا بہت زیادہ آپ کی نیند میں پرابلم ہے اگر آپ کی صحیح زیادہ نیند پوری نہیں ہو رہی ہے ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ ہے ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی ہے تو بھی آپ کو ہائپر پیگمنٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ اگر آپ کو بہت زیادہ اینمیک ہے خون کی کمی ہے تو بھی آپ کو جو ہے یا ہائپر پیگمنٹیشن ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو تیورنگ پرگننسی انڈوکرین ڈیزیز ہو یعنی کہ تھائرائیڈ ایشو ہو تیورنگ پرگننسی یہ پرابلم ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو بہت سارے جو آپ لوگ کاسمیٹکز یوز کرتے ہیں ڈیفرینٹ کاسمیٹکز ہوتی ہیں یا پھر جو ایسے کیمیکل پروڈیکٹس ہوتے ہیں جو آپ کی سکرم کو سوٹ نہیں کرتی تو اس سے بھی جو ہے آپ کو ہائپر پیگمنٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس سے بہت ساری وجہات ہوتی ہے اور اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو بہت لمبا ٹاپک جائے گا لیکن ابھی ہم یہاں بات کریں گے ہائپر پیگمنٹیشن کا علاج ٹریٹمنٹ کس طرح کیا جائے تو ہماری ہومیپیتک میں یہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ہم اکارڈنگ ڈو سیمٹمز ٹریٹ کرتے ہیں تو ہم پہلے سیمٹمز لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساری میڈیسن پریسکرائب کرتے ہیں دیکھیں اگر یہ ساری جو کاؤزز میں نے آپ کو بتائی ہے اس کاؤزز کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہائپر پیگمنٹیشن ہو رہی ہے تو اس حساب سے ہی میڈیسن دی جائے گی لیکن اس کی جو مین میڈیسن جو ہم دیتے ہیں ہائپر پیگمنٹیشن کے تو ہماری ہومیپیتک میڈیسن میں جو ہے سرسا پریلا بہت اچھا ور کرتی ہے سرسا پریلا ہم کیوں میں بھی دے سکتے ہیں ٹو ہنڈریٹ میں بھی دے سکتے ہیں ٹھوٹی میں بھی دے سکتے ہیں لیکن اس میں مدر ٹینچر کیوں جو ہے بہت اچھا ور کرتی ہے دن میں تین دفعہ آپ دے سکتے ہیں ساتھ میں آپ جو ہے نائنٹی فور جو ہے اچھا نائنٹی فور جو ہے بہت اچھا ور کرتی ہے اس کے بھی ٹینڈ راؤس آپ صبح دوپہ شام دے سکتے ہیں لیکن آپ یہ یوز کروائیں گے پندرہ دن تک یوز کروائیں اور پندرہ دن میں اگر اچھے آ رہے ہیں تو پھر آپ یوز کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی اور پرابلم کے ساتھ جو ہے ہائپر پگمٹیشن ہو رہے ہیں تو لازمی آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کنسٹ ضرور کرنا ہے کیونکہ ایسی کوئی بھی چیز آپ آپ کے لئے رسکی ہو سکتی ہے ایسی کوئی بھی پرابلم آپ کو ہو سکتی ہے تو سرسا پریلا سیف ہے نائنٹی فور نمبر آپ کا سیف ہے آپ دے سکتے ہیں اپنے پیشنٹ کو اور اس کے علاوہ کوئی بھی کوئی سکتے ہیں آپ میرے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈسکریپیشن باکس میں آپ لینک بھی دے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہی اللہ حافظ